اگر بلیڈنگ نہیں ہے اور ڈسچارج کے اندر کوئی سرخی نہیں ہے یا پنک ڈسچارج نہیں ہے تو اس کو بلیڈنگ کنسیڈر نہیں کیا جائے گا براؤنش اور ییلوش ڈسچارج کو استحاذہ نہیں دیا جاتا امہات المومنین کا حوالہ بخاری میں موجود ہے کہ ہم زردی اور مٹیالے پن کو کچھ تصور نہیں کرتے تھے میکسیمم اگر اس کے لیے کیا جائے گا تو ہر نماز کے لیے استنجا کر کے تازہ وضوح کر لیں تو یہ کافی ہے لیکن اگر ڈسچارج یا جسم سے خارج ہونے والی ردوبت میں اگر پنکش یا ریڈش کلریشن ہے تو پھر اس کو سپورٹیں یا بلیڈنگ تصور کر کے اس کو استحاذہ یا ایکسٹرامنسٹرل بلیڈنگ کنسیڈر کیا جائے گا اور اس حالت میں پھر کم از کم ایک دفعہ جیسے سہری سے پہلے پاکی کا غسل کیا جائے گا اور پھر ہر نماز کے لیے بھی تازہ وضوح کر کے نماز ادا کی جائے گی